بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں زیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سے پہلے تو اوپر دیکھیں بلو کلر کے اوپر میرا ورسپ نمبر ایڈ ہے اس لیے آپ کو مجھے میسنجر پہ یا ان باکس میں میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سیریس ہیں اس ڈیل آفر کے لیے تو آپ کو ڈریکٹ ورسپ پہ آنا ہوگا اس کی پرائس ہے جی ٹین تھاؤزنڈ میں دو شیڈ آپ کو مل رہے ہیں آئیوری جو کہ بٹر کپ ہے اور فورٹی فائیو جو کہ پینٹ پیک ہے دونوں شیڈ ہی ہمارے ورث بائنگ شیڈ ہیں جو ہمارے ڈیلی روٹین میں ایجین سکن ٹون کے اوپر پرفیکٹ رہتے ہیں ایک کا لیول تو فیر ہے اور دوسرے کا لیول میڈیم تو فیر ہے جس کو ہم فورٹی فائیو کا لیول بھی کہہ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے سویچ دکھاتا ہوں لیکن پہلے آپ میری بات سن لیں ایڈوانس پیمٹ ہوگی کیش ون ڈیلیوری بلکل نہیں ہے تین تھاؤزنڈ میں یہ آپ کو دو فاؤنڈیشن مل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا کسی بھی برینڈ کا جسٹ کمپیکٹ پاودر لگائیں گے اور آپ کی بیس ریڈی ہو جائے گی آپ کو کسی کیموفلیج کنسیلر کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سپیشل ہی پرائیمر نہیں لگانا اس کے اندر پرائیمر بھی انکلیوڈ ہے اور میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس بیس کے ساتھ پرائیمر یا موسٹرائزر اپلائی نہیں کرنا لیکن ونٹر کا سیزن ہے اگر بہت زیادہ سوئر کنڈیشن ہے بہت ہی ڈرائی سکین ہے تو آپ تھوڑا سا موسٹرائزر لگا سکتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں ہے نارمل سکین والوں کو اور آئیلی والوں کو تو بلکل بھی کسی قسم کا پرائیمر اس کے ساتھ نہیں لگانا ہے اور آپ دیکھیں میں نے فنگر سے اس کو ٹچ کیا ہے تو کتنا اس کا مائل ٹیکسٹر تھا جو ایزی لی فنگر پہ آ گیا تو یہ بہت ہی گریمی بہت ہی لکوی فارمولا اور یہ دیکھیں بلکل ایزی وی میں آپ کے ساتھ میں نے اس کا سویچ کیا ہے اور اس کو جتنا آپ بیلڈ کرتے جائیں گے یہ ہوتا جائے گا اور جتنی کونٹیٹی میں نے فنگر پہ لیئی ہے اس کونٹیٹی سے بھی آپ اچھا حاصہ آدھے سے زیادہ فیس کور کر سکتے ہیں تو اب میں دونوں شیڈز کو آپس میں مکس کر کے ایک تھرڈ شیڈ کر رہا ہوں آپ بھی چاہیے تو اس طرح سے کر کے دونوں شیڈ کو مکس کر کے ایک تھرڈ شیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اس کے اوپر کمپیکٹ لگانا ہے بھلے وہ کسی کی برینڈ کا بھی ہو چاہے وہ ایم ایم کا ہو چاہے وہ کاشیز کا ہو چاہے کریستین کا ہو چاہے گیبرینی کا ہو چاہے میبلین فٹ می کسی بھی برینڈ کا کمپیکٹ اپنے ٹائپ ٹائپ کر کے اپلائے کر دینا ہے